بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدای سنیک سبق نمبر پنتالیسے سبق نمبر چار سو پر مزید جو مسئل طلاق کی چل رہی دیکھے کے رہے کہ وَإِذَا قَالَ أَنْتِ تُوَالِقُنْ اگر ایک شخص بھی اسے کہہ دی کہ تم اطلاقو کب اذا سمتی یوم جا تم ایک دن رزا رکو تو تولی قطحین تغیب الشمس پل یومی لذی تسومو اس کو طلاق پڑ جائے گی اس دن جس دن رزا رکو اور سورج ڈوب جائے کیونکہ اسی کو یوم کہتے ہیں اور سمتی بھی کہاں رزا پوری دن میں ہوتا ہے لِأَنَّ الْيَوْمِ اِذَا قُرْنَ بِفِعْلٍ مُمْتَدٍ کہ جب یوم کے ساتھ سا فیل لائے جائے جو ممتد ہو جسے رزا ہی رد بھی بیض النہارے سے دن کی سفید مراد ہوتی ہیں صبح سے معارف کا جو وقت اس وقت کو کہتے ہیں بخلاف میں اذا قال اللہ اگر صرف یہ کہتا ہے کہ اذا سمتی یوم کا نہ کہتے لِأَنَّهُ لَمْ يُقَدَّرُهُ لَمْ يُقَدْرُ بِمِعْيَارٍ کسی میں ایار سے اس نے مغادر نہیں کی اندازہ نہیں لگا وقت وجد سومی بھی رکنی ہو شرطی اور جو شرط ہے وہ بھی پائی گئی رکنی وہ بھی پائی گئی کہ ہمساکن المفترات سلاس کرے اور شرط یہ ہے مثلا کہ وہ حیض و غیر نفاس پاک و نیاتو تو مطلق سوم سے پیروکی ہو جاتی متلقا ہو جاتی و من قول اگر کس شس نبی سکال امرتی اگر مادتی غلام نانگر لڑکا پیدا ہو جائے پانتی تالی پن واحد ایک تلاکی اور اگر مادتی جاری لڑکی پیدا ہو جائے پانتی تالی پن سنتین تو دو تلاکی گئی تو میں اگر مادت غلام نانگر جاری ایک جگر لڑکا لڑکی پیدا ہوئی معلوم نے تکون سا پہلے پائدہ ہوا تھا لازمو فی القضاء تطلیقہ قضاء کی طرف دیکھیں نا عدالت میں تیک طلاق ہوگی کیونکہ معلوم ہے نہیں جو کیا ہے آسان جانب ایسر جانب پھولیں گے و پھر تنظہ اگر اختیار کی بات لی جائے تو تطلیقاتانیں دو طلاقے ہوتی ہیں و انقضت اللہ تعدد بھی گزر جائے گی لیانا ہا لو ولدت الغلام اولا نگر پہلے لڑکا ہوتا نا تو وقت واحد ہے ایک واقع ہوتی وطن کسی ادت بھی وزیل جاری ہے تو لڑکی بات تلاک پڑھ جاتی نا جب تلاک پڑھ دیتی ادت گزرنا ہوتی تو ادت کیا ہے بس گزرگی بھی وزیل جاری لڑکی فائدہ ہوگی سمالاتق اخرابی ہی کیونکہ پہر اسی دوسری تلاک واقع نہیں تی لینو حال ان کے زیل دوتا ادت گزرنے کا وقت ہوتا ہے لڑکی پہلے پیدا ہوتا ہے تو وقت تلاکتان دو تلاکی ہوتی نا وانکہ ذات حدود بھی وزیل غلام ہے اس کی بعدی متلکہ وجاتی متلکہ ادت گزرتی ادت کیلی اب لڑکا پیدا ہوتا تو وزای غلام سے ادت گزر جائے گی ثم ملائی خوشن آخر بھی پیر کوئی اور چیز واقین ہے گلی ما دکرنا پہلے بتے نو حال ان کے زیل دوتا گزرنے کی حالات ہے فیزن فی حال نیقا واخد و فی حال نیقا سنتانی تیسی حالات ہو گئی کہ کبھی تو ایک واقع ہوتی کبھی دوسری واقع ہوتی معلوم بھی نہیں کہ لڑکا پہلے پیدا ہو یا لڑکی پھلے کو سانے بھی شکی چلے ایک تلاک تو واقع ہو جی اس میں تو یقینی دوسری واقع نہیں ہوگی شکی ہو جیسے والا احتمال والاولا انہ خوزب سنتین تن ازوان و اختیاطم مگر اختیاطا بچتی ہوئی ہم دو تلاک لیں گے والا عدت منکی جا تم بھی یقین ہیں اور عدت ویسی بھی گزر جاگی یقین ہے وزع حمل ہوا لما بیاننا آگے کی رہے اگر آف نے ابو عمر اور یوسف پانتی تالک سلاس اگر آف نے ابو عمر اور یسو سے بات کر دینا تو تمہیں تین تلاک ہے این سے بلکل باتی نہیں کرنا سمت والا قواخدہ ایک تو کاتے کہ تین تلاک ہے اور پیر اس وقت دیدی ایک تلاک کہ لو چلو ایک اور لو ابی فوانت تو بینو گی وان کزت عدت ایدت گزر گئی ایدت گزرنے کے بعد اب اس کی بیوی تو نہیں ہے کیونکہ وہ بیانا ہو چکی ہے بائینہ ہے اس بائین ہونے کی صورت میں فکل مطبع عمر سمت زوج ابو عمر سے بات کر دی اور اس کے بعد شوہر سے نکاف ہوا فکل مطبع عیسو پھر ابو عیسو سے بات کر دی ابو عمر سے اس صورت میں بات کر دی جب زوجہ نہیں تھی جب نکاف ہوا زوجہ بن گئے پھر ابو عیسو سے بات کر دی فہیتوالقن سالاساً ما الواحدتی لولیس کو تین تلاکی ہو جائے گی وقل زفر سے کی تلاکو واقع نہیں ہوگی وہا دی ہی علی وجوہنی مسئلہ کئی طرح ہیں امین اوجید شرطان فی الملک اگر دونوں شرط ملک میں پائی جائے امانہ کیا ہوا زوجہ اس صورت میں دونوں شرط پائی جائے فیخ و تلاک و تلاک و کیوں جائے گی واضح ظاہری تو واضح اوجیدہ پی غیر الملک اگر دونوں شرط ملک کے بغیر پائی جائے گی فلاکہ ہو کچھ واقع نہیں ہو اوجیدہ الاول فی الملک واسانی فی غیر الملک ایک تو پائی گئی ملک میں اور دوسری غیر ملک میں فلاکہ ہو ایزان پھر بھی کچھ واقع نہیں ہوگی یعنی الجازہ الانزل فی غیر الملک شرط اور جازہ کی باتیں نا اور جازہ جو ہے غیر ملک میں واقع نہیں ہوتی فلاکہ ہو اوجیدہ الاول یا پہلا پائے جائے گا فی غیر الملک کہ اس وقت مملوک نہیں ہوگی واسانی فی الملک یہ مسئلہ تالکتاب یہی مطن میں ہے الخلافیہ جسم ہمارے اور امام زفر سے ایک اختلاف ہے امام زفر سے کی نزدیک تلاق واقع نہیں ہوگی وجہ کیا ہے لہو یہ کہتی کہ اعتبار الاول بس ثانی پہلا بھی دوسری کے ساتھ کیا سے از ہما فی حکم تلاقی کشین واخد ان دونوں جو ہے تلاقی معاملے میں ایک شیئے کی طرح ہے تو دونوں شرط بمنزلہ شرط واحد ہے تو اگر ایک شرط ہوتی نا تو بدون الملک واقع نہیں ہوتی تو بھی واقع نہیں ہوں گی والا نام کی تک نصیحات القلامی بی اہلیت المتقلم کلام اس وقت صحیح ہوتا ہے نا کہ جب متقلم احل ہو اور یا پر متقلم حالی اللہ ان الملک یشترتو یا یشترتو حالت تعلیقی تعلیقی وقت ملک شرط لیسیر الجزو غالب الوجود تاکہ جازہ جو ہے غالب الوجود اکثر واقع ہونے والاہو درانے والاہو لیستصحاب الحال استصحاب حال سے پتا چلتا ہے کہ ایک چیز پہلے سے ہوں ہم کہتے ہیں کہ ابھی بھی موجود ہوگا یہ ابھی موجود ہے تو بعد بھی بھی موجود ہوگا پیسیح والی امین اس لئے تعلیق سہی ہے وعند تمام شرط جب شرط پوری جائے گی نا لینزل الجزتہ کی جزا واقع ہو لینوہ لینزل اللہ فی الملک اور یہ جزا ملک میں صرف واقع ہوتی وفیما بین ذالک الحال یا اس حال کی بیچو اور یہ جو حالنا الحالو حالو بقائی الیمین یہ قسم کی بقی ہونے کی حالتی فی استغنا ان قیام الملک لہذا ملک قائم ہونے کی ضرورت نہیں ہے از بقاؤہو کی امین کا بقی رہنا بی محلی محل کی ساتھ تیورو محل کیا ہے وہو الزمت وہ یہ ذمہ ہے جو کیا ہے قائم ہے اس لئے طلاق واقع ہو جائے گی و این قال اللہ اگر بی سیکا کہ ان دخلت دار اگر گر میں یا اس گر میں تم نے کدم رکن فانتی تالک انسل تو میں تین طلاق ہوگی تین طلاق کو دمکی دی دی اور اتنی غصے میں تا کی پتول لکا سنتین دو گولیت اس وقت چلا دی و بی 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 بس متعلقه اور معتد دارے ہونے کی بعد و تا زوجت زوج نوخرا کسی واسی شادی بی کرلی گئی تی و دخل بی او سج ما بیووتا پیر خدای کا کرنا توی بی 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 دوسری خوابین سی کسی وجه سی جدا ہو گئی سم معادتی تیل اولی پیل خوابین کی طرف لوڈ گئی پیل خوابین سیس کی طبیعت لگ رئی تی یا کسی بھی وجہ سے ان کے لئے جدا ہونا مشکل ہو رہا تا تو فدخلاتی الدار جس گرسی منکیت اس میں داخل ہو گئی اور شادی ہو گئی تے اس وقت پل قد سلاسن ان نبی حنیب ترحیم حلو بیوسف شیخین کی نزدیکی بیوی طلاق ہو جائے گی اس کو وقال محمد صاحب فرماتی جب تک طلاق میں سے کوئی طلاق باقی ہونا اس کو طلاق ہو جائے گی وہو قول زپری بیوی زپر سے کی بھی بات ہے وصل وصل اختلاف کی وجہ کہ انہا زوج الثانی اہدی ممدون السلاس عندہما شیخین کی نزدیک تین طلاق سے کم ایک ہو یا دو ہو ان کو تو زوج الثانی ختم کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے حدم کرتا ہے مثلا پہلے طلاق دینا جب دوسری خواہد سے شادی ہوگے تو پہلی طلاق ایک دو ہو وہ بالکل اس کی ختم ہو جائے گی کہ ان کا وجود نہیں رہے گا بس سے سمجھو کہ طلاق پڑی نہیں ہے فتود علیب السلاس زوج الثانی کے طرح پھر تین طلاق کے ساتھ نہیں آئے گے مکمل بالکل نیبی کی طرح بن جائے گی وعند محمد عز فرم اللہ لا اہدی مہدون سلاس تین سی کام طلاق کی بھی حدم نہیں کرتا فتود علیب بھی مبقی یا بقی یا طلاق کی ساتھی واپس آئے گی و سنو بینے مبعد من بعد انشاءاللہ طلاق بعد میں اس کا ہم بیان کریں گے جس میں متعلقہ حلال ہوتی اس فصل میں آگی کار مسئلہ بین کر رہے وین قال اللہ اگر بیسی کادا انت خلتی در پانتی تالکن سلاس اگر تون اس گرمی کادم رکا یا انوار لو کی پاس گئی اس گرمی میں نے کہا تاکی یا حنی جاو پھر بار بار جری تم چلو اگر گئی نا اند تومی تین طلاق ثم مقالا پھر کا کی انتی تالکن سلاس ابی لو میں سو تین طلاق توار لو فتا زوجت غیر و کسی وار سے اس کی شادی ہوگی و دخلا بیا دخول ہوئی سو مراجتی للاول پھر پیل خان کی پاس سلور گئی گی نکاح ہوئی پا دخلا تی دار اس گرمی گئی لم یقاع شئی ان طلاق واقی نہیں ہوگی وقال از پر نمال یقاع سلاس و تین طلاقی واقی ہوگی گی لیانا الجزا سلاس مطلق جزایہ پر کیا ہے مطلق سلاس لفظ مطلق تلاقات کے ساتھ ملک وغیرہ میں مقید نہیں کیا تو مقید نہیں ہوگا تو وگو کا احتمال باکی تنہ نکاح ہوگی لہذا محل وغیرہ بھی باکی ہے تو جزا واقی ہو جائے گی لیطلاق لفظ لفظ مطلق وغیرہ باکی احتمال ہوگی ہے وگو کا احتمال باکی ہے فیبق الیمین یہ تعلیق یہ یمین باقی رہی گی جزا جو ہیں اس ملکیت کی طلاق ہیں یہاں پر جو مطلق ملک نئی دلالت الحال سے مقید ہے لہذا یہ اطلاق والی جو باتنا تلاقات مملک کی طرف پر جائے گی کہ جب یہ مملک ہو تب تلاقی پڑی گی مطلق یا نئی تلاقی نئی شمارو کی جو زوج سنی کے بعد مستخدس ہو نئی ہو لئے انہا یہ جو تلاقاتنا ہی المانعات یہی طبیعی کو روکنی والی دخول دارسی لانا ظاہر عدم ما یحدث ظاہرت یہی ہے کہ وہ کچھ پیدا نہ ہو جو پیدا ہوتا ہے یا حادث ہوتا ہے زوج آخر کے بعد تا زوج کے بعد والیمین تعقد للمنعی آوی الحمل یا توعقد والیمین تعقد للمنعی قسم کبیس لیکائی جاتی ہے یا تعلی کس لیکی جاتی ہے کبی کبیس کو روک نہ ہوتا ہے اور کبی کبی ابھار نہ ہوتا ہے جب ہم نے بتایا کہ جازہ ہوئی ہے جو تلاقات اس ملکیت کی ہو وہ جازہ تو باقی نہیں رہی نا پوت ہوگئے کیونکہ اس شخص نے کہا تھا کہ جب تمہیں اس گرمی جاؤ گی تین تلاقوں میں دھونگا پڑ جائے گی کہاں کہ چلو اس تین کی بات تو چھوڑو فی الحال مجھ سے تین لوگ تین تلاقیں منجز کر دی تو ان منجز تین تلاقوں سے محل ختم ہوا جب ختم ہوا تو جازہ بھی ختم ہوگئے فلا طبقہ لیمین و تعلی کی امین بکی نہیں رہ گئی بخلاف ہمیں زبانہ ہاں اگر تین تلاقوں کی جگہ دو دیتا یا ایک بائین دیتا تو پھر جازہ بکی رہتی لیانا جازہ باقین لی باقائی محل کی زمان بکی ہوتا اس لیے جازہ بکی رہتی وَلَوْخَلَ الْعِمْرَةِ گِرْبِی سے کہہ دے اِذَا جَامَعَتُوْكِ جَبْ مِنْحَسِ جَمَعَ کرُوْنَا فَانْتِتْوَالِ خُنْسَالَسَتْمِ تین تلاقوں مِنْحَسِ مِلُونگا ہی نہیں اگر ملنے کبھی اتفاق سے ہوا نا پہلے تو مِلُونگا ہی نہیں اگر کہی ملاقات ہو گئی نا تو تین تلاق دوں گا میں ایسا نہیں کروں گا اگر میں نے سکیا تو میں بہت برا ہوں گا فَاجَامَعَا جَمَعَا کرنے لگا فَلَمْ مَلْتَقَ الْخِتَانَانِ جب جیمع کرنا شروع کیا انہوں نے تلی خط سالہ سا اس وقت تین تلاق پڑ جائے گی وَإِن لَبِسَ سَاعَتًا اگر اس کے بعد کچھ ٹائم گزارے لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْمَحْرُ اس پر محر واجب نہیں ہوگا محر مثل وَإِن اخرج جو اگر اس نے عوضی محسوس کو نکال کر سمدخل پر داخل کیا وَجَبْ عَلَيْهِ الْمَحْرُ اس پر محر واجب کیونکی پیلا والا جیمع تو اس نے تلاق کیلئے لگایا تھا نا وہ تو ہو گیا دخول سے دوبارہ نکال کر کیو داخل کرے اس کی وجہ سے تو محر آئے گا وَكَزِ اس طرح سے محر اس پر آئے گی زَقَالِ لِمَتِقَرْبِی جس سے کہہ دی کانیس سے زَجَامَاتُ کی پانتِقْخُرَ جَبْ مِنْحَسِ کیا کرو جیمع کرو تم آزادو وَنَبِی سُبْ رَحْمَتُ اللَّهِ مَا اسے سے کہتے ہیں اَنَّا عَوْجَبَ الْمَحْرَ فِي الْفَسْلِ الْاوَلِ کہ فیلی فَسْل میں اس نے خود پر محر واجب کیا یعنی دخول کے ساتھ ایزا لیوجود الجیمع بی الدوامی علیہ کیونکی جیمع پر یہ دائم رہا جب جیمع کر لیتا نا تو نفس دخول سے یہ جیمع پورا ہو جاتا یہ دائم کیوں رہ رہ بار بر کیوئی سر رہا اِلَّا عَوْلَيْجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُ حَا اس پر ہم حدیثنا اس لئے واجب نہیں کرتے واجب نہیں ہوتی کیلئے الاتحاد کہ جیمع ایک ہے کہ دخول کے بعد خروج نہیں ہوا وہ جو ظاہر زیدی دیویت کی وجہ ہے کہ جیمع ادخال الفرج بالفرج جیمع کا مطلب ہے کہ فرج فرج میں داخل ہو ولا دوام آلی لیتخال داخل ہونے کیلئے ہمیش گی نہیں ہوتی بخلاف ما ایزا خرج اگر کیا کریا خرجا نکال دیسو مولا جا پر داخل کردی لینو جا دلیت خالو بعد تلاکی ایتو تلاک کیا کر رہے داخل کر رہے تو اسی تو حد آنی چاہے الانا لحد دلیت جیمع مگر حد اس لئے واجب نہیں ہوگی لشبات الاتحاد بنظر للمجلس والمقصود کہ مجلس ہے کہ ایک مجلس میں جیمع ہوا اور ایک مقصد دونوں کا واجب اللہ میں جب الحد واجب نہیں ہوگی واجب العقر عقر واجب ہو جائے گا عقر مانا ہے یعنی وہ ماہر کی طرح ایک چیز دے گا جو شبہ کے ساتھ واجب ہو اجنبی خاتون کو شبہ سے وطی کرے اس کو کہتے ہیں عقر عقر دے گا ایز الوطی اللہ اخلی آنا حد ہے مکیونکہ وطی کسی ایک سے تو خالی نہیں ہوتی عقر سے یا ماہر سے ولوکانا طلاق ورجین اگر یاد میت رجی طلاق دینے والا ہوتے اگر منی جیمع کی تو تمی طلاق رجی ہو طلاق جب ہوگی اس نے دوبارہ داخل گئی تو اس سے رجعات تصور ہوگی اسی رو مراجعن باللہ باستے یا باللی باستے اگر ٹائم گزار گا تو اس سے رجوع کرنے والا ہوگا اندبی سبحرحمت اللہ خلاف علی محمد امام محمد سے کہتے کہ نئی رجوع نہیں ہوگا لی وجود المعصاسی بھی تک تو ڈچنگ موجود ہے ولو نظر کر نکال اس مورج پر داخل کے سوار مراجعن باللہ جمعہ پھر تو ظاہر بات ہے کہ سب کی نظر کی رجوع کرنے والا ہوگا لی وجود الجمعہ کی دوبارہ جمعہ ہوا یہ دخال الفرج بالفرج